دوستو آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ہائی ریو انڈیا میں جب فیملی میں آٹھ سے نو لوگ ہوتے ہیں تو سات سیٹر کار کام نہیں آتی ایسے میں آٹھ سے نو سیٹر گاڑی ہی اپیوگی ہوتی ہے اور ویسے بھی فیملی کے ساتھ باہر گھومنے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے اگر آپ بھی اپنی فیملی کے لیے ایک ایسی گاڑی کی تلاش میں ہیں تو یہاں ہم آپ کو کچھ گاڑیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں انڈیا میں نو سیٹر کارز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اسی لیے آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بھارت میں پرسد نو سیٹر شاندار کارز کے بارے میں بتانے والے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں پہلی کار ہے کیا کارنیول نائن سیٹر ساؤتھ کوریا کی کمپنی کیا نے سال دوہزار اٹھارہ کے آٹو ایکسپو میں اس ملٹی پرپس ویہیکل کو پیش کیا تھا آپ کو بتا دے کہ کیا کارنیول کو کچھ دیشوں میں سیڈونا نام سے بھی بیچا جاتا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ بھارت میں کارنیول کو بی ایس سکس کمپلائنٹ 2.2 لیٹر فور سیلینڈر ٹربو چارج ڈیزل انجن کے ساتھ لانچ کیا جا سکتا ہے جو کہ جو دو ہزار جو دو سو دو ایچ پی کی میکسیمم پاور اور چار سو اکتالیس این ایم کا پیگ ٹاک جنریٹ کرتا ہے اس کے ساتھ کار سکس پیڈ آٹومیٹک ٹانسمیشن سے لیس کی جائے گی کارنیول ایم پی وی میں یو وی او کنیکٹڈ فیچرز کے ساتھ بڑا ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم تو سن روف میمری فنکشن کے ساتھ پاور ایجسٹیبل ڈرائیونگ سیٹ ٹرپل زون کلائمیٹ کنٹرول اور ریئر سیٹ پیسنجرز کے لیے انٹرٹینمنٹ پیکج کے ساتھ 10.1 انچ ٹچ سکرین جیسے فیچرز ہوں گے سیفٹی کے لیے اس میں چار ایئر بیگز ای ویڈی کے ساتھ ای بی ایس بریک اسیس الیکٹرونک سٹیبلیٹی کنٹرول ہل سٹارٹ اسیسٹ ٹریکشن کنٹرول اور ٹائر پریشر مانٹرنگ سسٹم جیسے فیچرز ملیں گے اس کے ساتھ ہی کار میں ایئر کنڈیشنر ایئر پیوریفائر بھی دیا جا سکتا ہے جیسا کیا سیل ٹاؤس میں دیا گیا ہے کیا کارنیول کی قیمت بھارت میں 25 سے 30 لاکھ روپے کے بیچ ہو سکتی ہے دوسری ہے مہندرہ سکورپیو نائن سیٹر مہندرہ سکورپیو دیش کی سب سے پاپیلر ایسیوی میں سے ایک ہے مہندرہ نے اس ہفتے کی شروعات میں بی ایس سکس کمپلائنٹ سکورپیو کے ڈیٹیل ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کر دیئے اپ ڈیٹڈ سکورپیو کے لکھ میں کوئی بدلاو نہیں ہوا ہے لیکن کمپنی نے ایسیوی میں کچھ ماتفپون بدلاو کے ساتھ ہی ویریانٹ لیز بھی چینج کی ہے یہاں ہم آپ کو بی ایس سکس مہندرہ سکورپیو کے بارے میں بڑی باتیں بتا رہے ہیں اپ ڈیٹڈ مہندرہ سکورپیو صرف چار ویریانٹ ایس 5 ایس 7, ایس 9 اور ایس 11 میں آئے گی وہیں سکورپیو کے بی ایس 4 موڈل میں ملنے والے اینٹری لیول ویریانٹ ایس 3 اور ٹاپ اینڈ ویریانٹ ایس 11 اے ڈیوڈی کو بند کر دیا گیا ہے بی ایس 6 مہندرہ سکورپیو کے لکھ میں کوئی بدلاو نہیں ہوا ہے اپ ڈیٹڈ موڈل بھی پہلے کی طرح سات سلوٹ گرل 17 inch alloy wheels turn indicators کے ساتھ outside rear view mirrors اور red lens LED tail lamps کے ساتھ آئے گی مہندرہ سکورپیو میں cabinet layout کے چار option ملتے ہیں پہلا سات سیٹر side facing option ہے جس میں دوسری لائن میں bench seat اور تیسری لائن میں دو side facing jump seats ہیں دوسرا option 9 seater side facing layout ہے جس میں دوسری لائن میں bench seat اور تیسری لائن میں دو بڑی side facing jump seats دی گئی ہیں تیسرا option 7 seater front facing layout ہے اس میں آپ کو دوسری لائن میں دو captain seat اور تیسری لائن میں bench seat ملے گی وہیں چوتھا 8 seater front facing option ہے جس میں دوسری اور تیسری لائن میں bench seats ہوتی ہیں BS6 مہندرہ سکورپیو میں پہلے جیسے فیچرز ہی ملیں گے SUV کے top end variant میں Bluetooth کے ساتھ 7 inch touch screen infotainment system aux in GPS navigation کے ساتھ USB connectivity fox leather upholstery automatic climate control steering mounted controls cruise control اور rare AC vents جیسے فیچرز دیے گئے ہیں دوستو اگر safety کی بات کی جائے تو BS6 مہندرہ سکورپیو میں dual airbags ABS panic braking induction engine immobilizer seat belt reminder speed alert اور auto door lock جیسے فیچرز standard یعنی base variant میں ملیں گے اس کے علاوہ SUV میں dynamic guidelines کے ساتھ rare parking camera rain and light sensors emergency call اور anti-theft warning جیسے فیچرز بھی اپڈیٹڈ سکورپیو BS6 compliant 2.2 liter mhawk diesel engine کے ساتھ آئی گی یہ انجن 138 BHP کا power اور 320 nm کی peak talk generate کرتا ہے S5 variant میں اس انجن کے ساتھ 5 speed manual جبکی انیے variant کے ساتھ 6 speed manual gearbox ملے گا BS6 model میں automatic gearbox کا option نہیں دیا گیا ہے جبکی BS4 model میں 6 speed automatic gearbox ملتا ہے مہندرہ نے ویب سائٹ پر سوچنا دی اس کے چلتے ابھی BS6 ready vehicle اپلاب نہیں ہے بہتر جانکاری کے لیے بتا دے کہ coronavirus کی وجہ سے ابھی دیش بھر میں ستھتی ٹھیک نہیں ہے اس لیے کئی گاڑیوں کی launching میں دیر ہو رہی ہے تیسری ہے مہندرہ TUV 300 plus 9 سیٹر مہندرہ نے بھارت میں TUV 300 پیش کی ہے یہ مہندرہ کی طرف سے پیش کی گئی 9 سیٹر SUV ہے اسے P4 P6 اور P8 والے تین ویریانٹ میں پیش کیا گیا ہے ان تین موڈلوں کو مہندرہ نے پانچ کلر اپشن میں پیش کیا ہے اپشن مجیسٹک سیلور بول بلیک ڈائنمو ریڈ مولٹن اورنج اور گلیشیر وائٹ ہے اس گاڑی میں 2.2 لیٹر کا ڈیزل انجن ہے جو 120 BHP کی پاور اور 280 اینم کا ٹاک دیتا ہے مہندرہ نے یہی انجن اپنی سکورپیو کار میں بھی دیا ہوا ہے انجن کو 6 سپید مینول ٹرانس میشن کے ساتھ جوڑا گیا ہے سیفٹی کے لیے ڈوال air bags تو ہیں ساتھ ہی 7 انج کا ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم وید نیویگیشن مائکرو ہائیبرید ٹکنیک جیسے فیچرز بھی دیئے گئے ہیں کار میں 16 انج کے الائی ویلز دیئے گئے ہیں فاکس لیدر سیٹ جی پیس نیویگیشن کے ساتھ 7 انج ٹچ سکرین انفرٹینمنٹ سسٹم اور دوسرے کنیکٹیویٹی آپشن بھی دیئے گئے ہیں اس نئی کار میں موجود دوسرے فیچرز کی بات کریں تو اس مائکرو سٹیرنگ مائنٹ آڈیو کنٹرول ریئر ڈیفاغ نر ڈیفاغ سیٹ ہائیٹ آئیٹ کی 80,000 اکائیاں بیچی ہے کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹیو وی 300 پلس میں مائکرو ہائیبریڈ پردیوگی کی سہیت ویبھن فیچر ہے کمپنی نے اسے 9.47 لیک روپیز کی قیمت پر اتارا ہے مہندرہ ٹیو وی 300 پلس ریگلر ٹیو وی 300 پلس پر بس اس کا وی بیس بڑھا دیا گیا ہے جس سے ریئر میں پیسنجر سیٹ کی جگہ بڑھ گئی ہے چوتی ہے مہندرہ زائلون 9 سیٹر مہندرہ نے کافی کفائیتی قیمت میں ایسی کاروں کو لانچ کیا ہے جس کو شاید آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا مہندرہ کمپنی نے اس بار ایسی کار کو لانچ کیا ہے جو پانچ یا چھے نہیں بلکہ ایک سات نو لوگوں کو لے کر دوڑ سکتی ہے دیش کی پرموک یوٹیلیٹی وہاں نرماتہ کمپنی مہندرہ اینڈ مہندرہ دیش میں اپنی لوگ پر یہ ایمپی وی زائلو کو میکس میں ایم ڈی ون سی آر ڈی انجن کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کار کو شاندار مائلج دینے میں سکشم ہے اور مینٹیننس خرج بھی کافی کم ہے کمپنی کا دعویٰ ہے کہ مہندرہ زائلو دی ٹو میکس ایک لیٹر میں چودہ پوائنٹ نائن فائی کلومیٹر تک سفر کرنے میں سکشم ہے کمپنی نے نائی زائلو میں 2.5 لیٹر کی شمتہ کا MDI CRDI انجن کا استعمال کیا ہے اس کے علاوہ کمپنی نے اس MPV کو بجٹ میں رکھنے کے لیے اس کے ایک سٹیریر میں بھی کچھ فیر بدل کیا ہے جیسے بلیک کلر کا بمپر بلیک ORVM کا استعمال کیا ہے نائی مہندرہ زائلو D2 MAX کی قیمت 7.12 لیک روپیز تیہ کی گئی ہے دوستو اگر آپ کی فیملی بھی کافی بڑی ہے اور آپ ان کے لیے ایک بہتر کار لانا چاہتے ہیں جس میں سب ہی ایک ساتھ ٹریول کر سکیں تو آپ ان میں سے کوئی ایک کار خرید سکتے ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر ضرور کریں